بولی ووڈ کے کنگ آف رومانس شاروخ خان کی بیٹی سوہانہ خان بھلی ایک بولی ووڈ ایکٹرس نہ ہو پر آپ کو بتا دے کہ اب سوہانہ خان جلدی ایک فلم میں نظر آنے والی ہیں جنہیں فلم ملتا دیکھ سب ہی اپنے اپنے ریاکشن دے کر اپنے مند کی بات کہہ رہے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں ریاکشن کے ساتھ کاجول نے بھی شاروخ خان کی بیٹی سوہانہ خان کو فلم ملتا دیکھ اپنا ایک حیران کر دینے والا ریاکشن دیا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں مگر اس سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں بولی ووڈ کے بادشاہ شاروخ خان کی بیٹی سوہانہ خان بھلے ہی ایک بولی ووڈ ایکٹرس نہ ہوں پر سوہانہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں اور اپنے انسٹرگرام پر اپنی بولٹ بک شیئر کرتی رہتی ہیں جنہیں درشک کافی پسند کرتے ہیں تب ہی تو ان کی لمبی چوڑی فین فالوئنگ ہے جو چاہتی ہے کہ جلدی فلموں میں نظر آئیں جن کا یہ سپنا اب پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے جی ہاں خبریں آ رہی ہیں کہ سوہانہ خان جلدی ایک کومک فلم میں نظر آنے والی ہیں جس میں ان کے کو ایکٹر کے طور پر ہمیں امیتاب بچن کے ناتی اگستیا نندہ نظر آنے والے ہیں جس کے چلتے درشک سوہانہ کی آنے والی فلم کو لے کر کافی ایکسائٹڈ ہے اور جم کر اپنے ریاکشنز دے رہے ہیں لیکن سب سے بڑا ریاکشن تو شاروخ خان کی کلوز فرنڈ کاجول نے دیا ہے جی ہاں آپ کو بتا دے شاروخ خان کی بیٹی سوہانہ کو فلم ملتا دیکھ کاجول نے اپنا ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ میری مجبوری اور شاروخ کی شہرت کی وجہ سے ہی کسی نے میری بیٹی نیاسا کو نہیں پوجھا اور یہ فلم شاروخ کی بیٹی کو مل گئی کیونکہ فلم کے بالکل بھی لائق نہیں ہے بلکہ اس فلم میں تو میری بیٹی کو ہونا چاہیے تھا اگر میں صحیح ہوتی اور میری ہیلتھ اتنی زیادہ خراب نہیں ہوتی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ فلم میری بیٹی کو ہی ملتی اور وہ اس فلم کے ذریعے اپنا ڈیبیو کر رہی ہوتی مگر کوئی بات نہیں شاروخ میرے ایک اچھے دوست ہیں تو میں اس بات سے خوش ہوں کہ اس کی بیٹی فلموں میں آ رہی ہیں پر اگر میری بیٹی فلم میں آ رہی ہوتی تو میں تب زیادہ خوش ہوتی تو دوستوں آپ سبھی سوہانہ کی بولی ووڈ میں انٹری کو لے کر کتنے خوش ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں